اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے امید ہے تمام دوست خیر خیریت سے ہوں گے پاکستانی فوڈ ریویوز اینڈ ویلوگز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد حارون جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری مکمل کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اس چینل کے اوپر بہترین سی بہترین جو ہے وہ ویڈیوز دیتا رہوں آپ جو بوفے لے کے آیا ہوں یہ آپ تھامنیل دیکھیں تو حیران ہو چکے ہوں گے کیسے ہم لوگ بلکل زیرو روپیس کے اندر یعنی بلکل مفت کے اندر فری آف کو جو ہے وہ کس طریقے سے مٹن چکن اور فش کا بوفے کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ کو ایٹیو فائیف پلس ڈیشز ملتی ہیں اور اس کے اندر آپ کو تقریباً چھے سے سات قسم کی ڈرنکس ملتی ہیں اور آپ کو فیفٹی پلس جو ہے وہ سویٹ ڈیشز ملتی ہیں تو جانتے ہیں جی کون سا ریسٹورینٹ ہے جو آپ کو پروائیٹ کر رہا ہے بلکل فری آف کوس کے اندر اتنی ساری ڈیشز تو ویورز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گا کیونکہ اینڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طریقے سے جو ہے فری آف کوس بوفے کر سکتے ہیں ویورز ابھی تک میں جتنے بھی ریسٹورینٹ میں گیا ہوں وہاں پر بلکل چھوٹا چھوٹا کر کے لکھا ہوتا ہے ڈیشز کا نام لیکن یہاں پر مکمل ایک سمجھ لیں ایک سندری سمجھ لیں ایک سیڈیفکیٹ کے طور پر بڑا سارا لکھا ہوئے تو بہت یونیک چیز ہے سب سے پہلے یہاں پر چکن کڑاہی ملتی ہے جو کہ بہت بہترین ہے چکن مسالہ بریانی ملتی ہے چکن سیشن میں اگر ہم آگے چلیں تو یہاں پر ہمیں ملتا ہے چکن بولنس سانڈی تواکیمہ ملتا ہے اور دوسرے دن جو ہے مطلب کہ ایک دن تواکیمہ ہوتا ہے اور دوسرے دن یہاں پر کباب مسالہ ہوتا ہے اور ویورز یہ آ چکی ہے جی مٹن لورز کی بہت بہترین چیز وہ ہے جی مٹن کباب مسالہ اور آگے چلیں آلو کی بجیہ اور آگے چلیں یہاں پر ہمیں ملتے ہیں جی مرغ چنے اس سے آگے چلیں سگنیچر دال ماش ملتی ہے جو کہ بہت مکنی دال لگ رہی ہے تھڑکے والی اس سے آگے چلیں تو مکس ویجیٹیبل ملتے ہیں اس کے بعد چکن حلیم ملتی ہے یہاں پر ایک دن چکن حلیم ہوتی ہے اور یہاں پر سیکنڈے جو ہے وہ چکن نیہاری ہوتی ہے آگے چلیں تو دوبارہ سے مٹن ہیوین آ چکا ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں مٹن کوفتہ ہے بہت ہی مزیدار فلج ہے وہ گریوی کے اندر بھگوئے ہوئے ہیں اس سے آگے چلیں تو یہاں پر ہمیں نان روٹی ملتی ہے جس کے اندر ہمیں گارلک نان اور روٹی وغیرہ ملتی ہے اور آگے چلیں تو بہت بہترین چیز ہائی تھی کہ اندر کبھی آپ نے دیکھا آپ کو حلوہ پوری ملے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں حلوہ پڑا ہے اور آگے گرمہ گرم پوری پڑی ہیں اس سے آگے چلیں تو باربی کو سیشن سٹارٹ ہوئے جس کے اندر مٹن گولا کباب ہے اس کے بعد باربی کیو چکن ونگز ہیں اس کے بعد چکن گولا کباب ہے اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں تو چکن دکھا بوٹی ہے اس کے بعد اگر اور آگے چلیں تو چکن چومین ہے یہاں چکن چومین سے چینیز سٹارٹ ہو چکا ہے یہاں پر چکن چومین ہے اس سے آگے چکن میکرونی ہے اور اس سے آگے یار بہت بہترین سا زردہ غلاب جامون پلاو جس کے اوپر مٹھے مٹھے بڑے بڑے غلاب جامون دلے ہوئے ہیں آگے چلیں ایک فرائیڈ رائس ہے اور یہاں پر شیف سپیشل گریوی ہے اس سے آگے چلیں تو چکن بلیک پیپر ہے اس کے علاوہ یہاں پر سگنیچر پیزا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا آپ زیادہ مزدار ہے فل چیزی ہے آگے چلیں الفریڈو پاستا آتا ہے اور یہاں پر کبھی بھی آپ نے کسی ریسٹورنٹ کے اندر یا کسی بوفے کے اندر ایسے ونگز دیکھے ہیں میں نے تو بھی زنگی میں کبھی نہیں دیکھے یہ ہے جی ونگز گریوی اس سے آگے چلیں یہاں پر فیش چیز بولز ہیں اس سے آگے چلیں فرنچ فرائس ہیں دھاکا فیش ہے اور اس سے آگے چلیں تو چکن ڈرام سٹیکس سپرنگ رول سموسے ہے پتہ نہیں اب کھول کے پتہ لگے گا چکن کا سموسے ہے یا یہ ویجی ٹیبل ہے اس سے آگے چلیں تو یہاں پر ہمیں ملتے ہیں جی سپرنگ رول سموسے اس سے آگے میں پٹیٹو کٹلٹس ملتے ہیں پیچھے بھی ہمیں دھاکا فیش دیکھنوں کے ملتی اور یہاں پر بھی ہمیں دھاکا فیش دیکھنے کو مل گئی ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سپیشل سٹف چلی چکن ہے یہ ایک لمبا سا نام ہے اس سے آگے چلیں چکن سکریپس ہیں اور مینی شوارما مینی برگرز ہیں اس سے آگے چلیں چکن سینڈوچز پڑے ہوئے ہیں یہاں پر آ چکی ہے ہمارے سامنے سوپ سیشن جس کے اندر سوپ آف دا ڈے ہے اور اس کے علاوہ ایک اور سوپ ہوتا ہے یہاں پر آج جو سوپ لگاوے وہ لگاوے ہوت ہے اور سوٹ سوپ اس کے علاوہ ایک اور سوپ ہے اور یہاں پر پڑے ہوئے ہیں جس کے لوازمات آگے چلیں تو ایک درنگ سیشن سٹارٹ ہوڑا ہے جس کے اندر ہمیں چھے قسم کی درنگس ملی ہیں پہلی یہ اورنگ جوز سیکنڈ پائنیپل جوز آگے چلیں تو یہاں پر سویڈ سیشن سٹارٹ ہو گیا ہے میں بول بول کے تھگ گیا ہوں لیکن ڈیشز ختم نہیں ہوئی ایٹی پلس واقعی ایٹی پلس ڈیشز ہیں ابھی تک تقریباً فیفٹی جو ہے وہ ڈیشز کور ہو چکی ہیں اور آگے جو ہے سویڈ سکنڈرین کا دعویٰ ہے کہ سویڈ سکنڈرین کی فورٹی پلس ڈیشز موجود ہیں یعنی کہ تقریباً نائنٹی پلس ڈیشز ہو چکی ہیں جی تو بیورز الحمدلللہ میں اپنا کھانا لے کے آ چکا ہوں سب سے پہلے گر ہم یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے میں ٹریک کروں گا یہاں سے سٹارٹ کروں گا ڈیشز تو بہت ساری ہیں لیکن سٹارٹ ہم یہاں سے کریں گے یہ جو ہے چکن برم سٹیک ہے یہاں سٹارٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی زیادہ سوٹ ہے یمی ہے لیکن ہلکا سکنڈرین مسٹیک ہے کس کے نسلکے سے جو دھوک ہے μια ہے نہیں ہے کہ پہلے میں اس سے شوکیں اباکتا ہے جی فیش چیز گول یہ ہماری سامنے فیش چیز گول ہے ملات بتو ملات پر سمجھے ملاتی فیش چیز گول کمال ہے بہت جوسری ہے بہت جو noisy ہے کمال اب بف那个 buzz خ ریفتٹس ہے ملہیں چلس به thankfully پیزا اس کے پیزا سلایس کا اپنے اور ٹکٹ شیس بول کسی سلائس کے ساتھ پیزا اس پیزا سلایس کا شاہر ہے جو بھر کرنے جائے دیکھ سلائس سے پیزا اس کے ساتھ پیزا پیزا جائے اگر آپ ایورٹ پیزے کا اصلی مزہ رہے ہیں تو اس کو لگا کھئے چیلی سوس کے ساتھ کیونکہ وہ فول مزہ دے رہے ہیں چیز کا فول عالی فلیور ہے ابھی ہم ٹرائے کرتے ہیں جیلی ویورٹ سب سے پیدے یہاں سے ٹرائے کرتے ہیں چکن کیم ہے اس کو ہمیں ٹیسٹ کر کے پیدا میں آپ کو کیسے ہمارے ہی ایمی ہے اور جوسی ہے ابھی ہم ٹرائے کرتے ہیں یہاں پر اس دشک کا نام ہو جی بھولتی ہے ہمارے کھانڈی مانی ہے اس میں ٹرائے کرتے ہیں اس کا اس اس موک چکن نام اسے ہم لاتے کیم ہے جیسا نام ہے اس کا کام ہے اس کا نام ہے اس کا نام ہے چکن سموک ہانڈی اس کے لئے اس میں بہترین فلیور آ رہے ہیں ہے اگر ہم ٹرائے کرتے ہیں یہاں پر چکن بریانی کو جو کہ مجھے کراکی بریانی کی وائپ زیر تھی یہاں پر این چکن بریانی ہے یہ کھوٹیہ اس کرتے ہیں بسم اللہ الرمن الرحیم ہمارکہ ہمارکہ کفلہ ملہار ہے وہ ہے بہت ہے ہمارکہ 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 چکن کرائی اس طرح یہ ہے یہ ہے لیکن ہمارکہ 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 یہاں یہاں بہت کمال گریبی بہت زیادہ مزدار ہے کھٹی سی گریبی ہے لیکن بہت زیادہ اچھا رہی ہے بہت زیادہ مزدار ہے یہاں پر میں نے آپ کو فریش اٹھائے کروائی نہیں یہاں پر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ جیلی ہے اور یہاں پر یہ پڑھا ہے کسٹرڈ یہاں پر یہ ہے جو نٹ اور یہ فولی چوکلیٹ سمجھیں چوکلیٹ موس ہے اور یہاں پر غلاب جامون ہے یہ سوپ آف دا دے ہے اور یہ ہوتن کون سوپ ہے اور یہ لسی ہے مٹھی لسی لسی میں اینڈ میں ٹرائک کر رہا ہوں بھی اس کو دوبارہ ٹرائک کر لیتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو ٹیسٹ نہیں بتایا اس کا بسم لگا نہیں لسی بہت زیادہ کریمی مٹھی اور مزیدار ہے ابھی سٹارٹ کریں گے ہم اپنے سوف سے غلاب جامون کے ساتھ جو کہ بہت زیادہ یمی اور بہت زیادہ مزیدار لگ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم گرم گرم ہے ڈیویرز غلاب جامون فل سوفٹ اور بہت میٹھا ہے بہت زیادہ میٹھا ہے اور گرم گرم ابھی ہم ٹرائے کرتے ہیں جی ویورز اپنے سوپ کو لگا کے یار میں چمچ لانا بھول گیاں سوپ والی چلی سے ٹرائے کر لیتے ہیں چکن کون سوپ کون سور اینڈ کون سوپ جب سردیو یاد آگی جب سردیو میراس کو باہر بیٹھ کریں سوپ پیتنے میں بالکل یاد آگیا ابھی ہم ٹرائے کرتے ہیں سوپ اور جو زیادہ سمزدار لگ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت زیادہ یمی ہے آپ دونوں سوپ کی شکلیں دیکھ سکتے ہیں ایک مرضبا اور ابھی جو ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ویورز سب سے پہلے ٹرائے کریں گے اپنے کسٹڈ کو جیلی کو تو وہی ٹیسٹ ہوتا ہے جو ہوتا ہے ابھی کسٹڈ کو جیلی کے ساتھ دوا کے ماشاء اللہ مزدار ہے ابھی ہم ٹرائے کرتے ہیں ویورز یہاں پر یہ ہے ہمارے سامنے چوکلیٹ موز اور اسکینڈر جو ہے آپ کو چوکو چپس بھی ملتے ہیں اور کریم بھی ملتے ہیں بسم اللہ الرحیم بہت مزیدار ہے یار اس کے اندر ڈارک چوکلیٹ ڈالی ہوئی ہے اور اتنا زیادہ یمی ٹیسٹ بتا رہا ہے جس کا میں آپ کو بتائی نہیں سکتا ان لوگوں نے ہاتھ بھی پار کر دی ہے ابھی ہم ٹیسٹ کرتے ہیں یار ان کا ڈونٹ ڈونٹ پتھر کی طرح سخت ہوا ہے کوئی سننا لے ڈونٹ جو ہے یار پتھر کی طرح سخت ہوا پڑا ہے پتہ نہیں کیوں تو یہ ہم ٹرائے کرتے ہیں ویورز اب بات کرتے ہیں کہ یہ کھانا یہ بوفے آپ لوگوں کو کس طریقے سے بلکل فری آف کوسٹ ہو سکتا ہے ویورز تین لوگ ایسے ہیں جن کو یہ کھانا بلکل فری آف کوسٹ ہو سکتا ہے جن سے ایک روپیہ بھی نہیں لیا جائے گا ویورز ہماری لسٹ کے اندر سب سے پہلے جو آتے ہیں وہ آتے ہیں جی زیرو سے دے کر تھری ایئرز تک بچے یعنی کہ تین سال تک جتنے بھی بچے ہیں ان کو بلکل فری آف کوسٹ ہے یہاں پر ان کے چارجز نہیں لیا جائیں گے سیکنڈ ہمارے سامنے یہاں پر آ جاتے ہیں سیونٹی ٹو نائنٹی نائن ایئرز کے جو لوگ ہیں بڑے ہیں بزرگ ہیں ان سے بھی ایک روپیہ بھی چارج نہیں کیا جائے گا باقی ریسولین میں بچوں کا بھی چارج کرتے ہیں جتنے مردی چھوڑے بچے ہیں اور بزرگوں کا بھی چارج کرتے ہیں اور جو تھرڈ ہے وہ بڑی ہی مجھے اچھی لگی ہے کہ مطلب کہ ہمارے ہر گھر میں میڈ ہوتے ہیں جن میں میل فیمیل ہوتی ہیں ان کے لیے یہ جو بوفے ہے بلکل فری آف کوسٹ ہے اگر آپ اپنے میڈز کو لے کے آتے ہیں بے شک آپ کے ساتھ ہنڈرڈ میڈز بھی ہوتے ہیں ایک مثال دے رہا ہوں تو ان کو بلکل فری آف کوسٹ ہوگا باقی جو اس بوفے کی اوریجنل پرائس ہے وہ فورٹین نائنٹی نائن ہے ویڈاؤٹ اینی ٹیکس مطلب کہ سکینڈر کوئی ٹیکس انکلیوڈ نہیں ہے کوئی اضافی چارجز شامل نہیں ہے صرف آپ نے ایک ہزار کا اور ایک پانسو کا کنکنا سا نوٹ نکال کے دینے ہیں ان کو آپ یہاں پر آکے بوفے انجوائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ وارٹر لیتے ہیں یا ڈرنکس لیتے ہیں ایکسٹرنل تو اس کے آپ کو چارجز کرنے پڑیں گے اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ مات بھولیے گا اس کے ساتھ مجھے دی اجازت کیمرامین محمد مامون کے ساتھ پاکستانی فورڈ ریویوز این ویلوگز اللہ حافظ